دیکھئے کئی بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زمین جہاد کے نام کے اوپر اور جسے کہتے ہیں کہ ریموول آف انکروچمنٹ کے نام کے اوپر صرف گجر اور بکروال سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کسی کو اور علاقہ جو ہے نا وہ ڈینگ صاحب دکھائی نہیں دیتا جمعوں میں ٹھیک ہے بیس لاکھ کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ انڈر ایلیگل اکوپیشن ہے اور یہ بیس لاکھ کنال زمین جو ہے نا گجروں نے اکوپائی کی ہے نا بکروالوں نے اکوپائی کی ہے پورا ریکار جو ہے نا جو لسٹ آف ایلیگل اکوپینٹس ہے وہ ڈیویجنل کمیشنر جمعوں اور ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے ہائی کورٹ میں سبمیٹ کی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس پر دیکھیں گے کس کس کے نام ہے تو اپنے آپ ہی ساری باتیں سامنے آئیں گی لیکن جب بھی بلڈوزر چلتا ہے وہ گریب گجر کے اوپری چلتا ہے کیوں کیوں کہ وہ ایک صاف ٹارگٹ ہے کیونکہ اس کا پوچھنے والا اس کا مائی باپ کوئی نہیں ہے اور ایک طرف سے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گجروں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے گجروں کو دو لاکھ گھر بنا کے دینے ہیں ہم نے گجروں کو سپیشل پیکج دینی ہیں اور رینہ صاحب تو کہتے ہیں ہمارے جو بی جے پی کے پرمک ہیں کہ ہم نے تو گجروں کے ساتھ مل کے سرکار بنانی ہے کیونکہ ان کے نو یا دس ایملے ہوں گے تو ہمارے اگر ملا کے تو بی جے پی کا چیپ نسٹر بنے گا ٹھیک ہے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ستارہ تاریخ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے ستارہ جولائی کا اس میں لکھا جاتا ہے کہ پانچ دن میں جو ہیں آپ اپنے اپنے جو مکان ہیں جو ناجائز قبضے ہیں اس کو خالی کر دیجئے لیکن آج صبح اٹھارہ تاریخ کو وہ نوٹس لگایا جاتا ہے دوارہ گاؤں میں یا باندی میں سے کہتے ہیں اور اٹھارہ تاریخ کو آج صبح ہی سارے چار بجے جسے کہتے ہیں ڈیمولیشن کی ایکسسائز جو ہے وہ شروع ہو گئی تو ابھی تو چار یا پانچ دن تو بیتے نہیں تھے تو جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکاؤنٹی بلٹی نہیں کوئی پوچھتاش نہیں ہے اور یہ لوگ جن کو آج آپ نے بے دخل کر دیا جن کو آپ نے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جانوروں کے ساتھ یہ لوگ کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیے کیا یہ لوگ اس دیش کے واسی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیا یہ ترنگے کے نیچے نہیں ہیں اور ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ گجرز جو ہیں وہ نیشنلسٹ کمیونٹی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام ہمارے بارڈرز پہ انہوں نے شیلنگ فیس کی انہوں نے گولیاں فیس کی وائٹل انفرمیشن ہماری سکورٹی فورسز کو دی آج ہم ان کو ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں ریٹرن میں آج ہم یہ دے رہے ہیں کہ گجر کا دودھ مت خریدو گجر کو زمین مت بیچو اور گجر کو ہم نے بنا دیا لینڈ گرائبر جسے کہتے ہیں اور زمین کتنی ہیں گجر کے پاس کسی کے پاس دو مر لے کسی کے پاس چار مر لے کسی کے پاس پانچ مر لے اور وہاں پہ بیس بیس پچیس پچیس سال سے کلے بنائے ہیں اور آپ نے وہ بھی گرا دی جسے کہتے ہیں تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ جو بلڈوزر ہے ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا اور جی ڈی اے کا یہ ماربل مارکٹ جمعوں میں کیوں نہیں چلتا وہ کیا لادلے بچے ہیں آپ کے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کے پاس جسے کہتے ہیں جو زمین ہے جی ڈی اے کی ایک سو چرنجہ کنال میں مانوں گا نا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ریونیو ڈیپارٹمنٹ کو ہاؤزنگ ایڈ اربن ڈیویلمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو اور جی ڈی اے کو میں مانوں گا جس دن وہ ایک سو چرنجہ کنال زمین کھالی کر آنے لیکن وہاں آپ کا برلوزر نہیں چلے گا کیوں کیونکہ وہاں اگر آپ نے برلوزر چلایا تو دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو خطرہ ہو جائے گا اور آپ کے ووٹ بینک کو خطرہ ہو جائے گا جسے کہتے ہیں ذرا معلوم تو کیجئے کہ یہ ایک سو چرنجہ کنال زمین ہے جو ماربل مارکٹ میں وہاں کون ہیں آکوپینٹس جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو آپ کا برلوزر نہیں چلتا تو سیلیکٹیولی یہ جو ٹارگٹنگ شروع کی گئی ہے ایک پرٹیکولر سمودھ آئے کی یہ میں پھر کہوں گا یہ ایک بلکل پلان کے تحت ہے اس سے کہتے ہیں ایک طرف سے فارسٹ رائٹ ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ گجروں کو جنگلوں کا مالک بنایا جائے گا اور اوپر سے آپ نے تمام جنگلوں میں اس سے کہتے ہیں تاریں لگا دیئیں اس سے کہتے ہیں تاکہ کوئی گجر اپنا جانور لے کر وہاں داخل نہ ہو نہ وہ تب ہی کے کنارے رہ سکتا ہے نہ وہ اپنا کوئی کلہ بنا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے پھر ان کو کوئی ایسی کوئی لینڈ بتائیے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پر یہ لوگ جا کے مسکین ہو سکیں آباد ہو سکیں نہ یہ ان کے لئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے جسے کہتے ہیں تو الٹیمیٹلی میں یہی میری گزارش ہے آپ کے مادہم سے سرکار سے بھی اور ایڈنسٹریشن سے بھی ایسا سگنل مت دیجئے کہ یہ جو آپ کی ڈیمولیشن ڈرائیوز ہیں دیز آر ڈیزائنڈ ٹورز ایک پرٹیکلر کمیونٹی آپ ایک پرٹیکلر کمیونٹی کو حراس کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں جمعو میں تیرہ کاللیاں ریگلرائز ہوئی ہیں جناب ٹھیک ہے کیا ان لوگوں کے قبضے ریگلرائز نہیں ہو سکتے کیا ٹھیک ہے وہ دوسری بات ہے کہ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو لیڈر ہے بھی ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پی ایس او چاہیے ہیں ان کو وہ اپنا ووڈ بینک جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن گریب آدمی کی تو بات کرنی ہے نا کسی کو تو بات کرنی ہے اس سے کہتے ہیں تو میری یہی استعداہ ہے ایڈمیسٹیشن سے کہ یہ جو سیلیکٹیو ٹارگٹنگ ہے اس کو بند کیجئے اور قانون کی بالا دستی کو بحال کیجئے